تو آدھا آپ نمسکار کو ڈیننگ سے سیاکال ایک بر پھر آپ تمام لوگ کا سواگت ہے کرائم تک کی کہانی کے اس اپیسوڈ میں امید و پوری فیملی اچھی ہوگی آج کہانی سنانی کچھ اور تھی وعدہ آپ سے کیا تھا لیکن ایک کہانی ایسی آگئی جو مجھے لگتا ہے کہ آپ تک پہنچانا ضروری ہے اور اس کہانی کو سناوں اس سے پہلے میں ایک پریس کانفرنس ہوئی آج ایک پریس نوٹ آیا پریس نوٹ کے جو آخری کے دو لائنے ہیں وہ پڑھ کر مجھے بڑا عجیب لگا پریس ریلیز لکنو جو پولیس ہے اس کی طرف سے ہے وہاں کے شاید اسسپی کی طرف سے ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ ایک کیس جس کو جتنے کم وقت میں سلجھایا گیا ہے اس سے خوش ہو کر جس ٹیم نے اسے سلجھایا ہے اسے پتیس سزار روپے یعنی ٹوئنٹی فائیب تھاؤزن روپیز انعام دیا جا رہا ہے اب جب کہانی میں ختم کروں گا اس کے بعد آپ لوگ ڈیسائٹ کیجئے گا کہ یہ پتیس سزار روپے بات ایمون کی نہیں ہے لیکن کیا یہ اینام ملنا چاہیے دینا چاہیے اور اگر ہاں تو کیوں اور نہیں تو کیوں نہیں فیصلہ آپ کریں گے اب سیدھے کہانی پر آتے ہیں پندرہ جنوری فیفٹین جنوری یعنی کہ آج انیس سے چار دن پہلے کی بات ہے لکنو سے ایک اکبار چھپتا ہے دینک جاگرن بڑا مشہور اکبار ہے پورے دیش میں الگ الگ ایڈیشن آتے ہیں اس کے تو جاگرن کے لکنو ایڈیشن میں ایک خبر چھپی خبر یہ تھی کہ لکنو کے رہنے والے انڈین اوائل کارپریشن کے ریٹائیڈ ایک افسر جن کا نام محمود علی خان ہے ان کی عمر قریب پیسٹ سال ان کی وائف درکشاں جن کی عمر قریب ساٹھ سال اور ان کا ایک بیٹا شاویز جو شاید تیس سال کیا اس پاس ہوگا یہ تینوں غائب ہیں اپنے گھر سے پندرہ جنوری کے دینک جاگرن بھی یہ خبر چھپی اس خبر کے ساتھ ان تینوں گمشدہ لوگوں کی تصویر بھی اکبار نے پبلش کی اب جب یہ تصویر چھپی تو باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ پولیس والوں کی بھی نظر اکبار پر پڑی باقاعدہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو پی آر ہو جو لوگ نیوز کلپنگ نیوز چینل پر کیا کچھ چل رہا ہے ان کے بارے میں سرکار کے بارے میں کرائیم کے بارے میں وہ سب چیزوں کی اوپر نظر رکھتے ہیں تو جاگرن نے جب یہ خبر چھپی تو کچھ پولیس والوں کی نظر بھی پڑی اور ان تین تصویروں پر پڑی اور ان تین تصویروں کو دیکھتے ہی لکھنو کے پولیس چوک اٹھتی ہے یہ پندرہ جنوری کی بات ہے اب یہاں پہ اس کہانی کو فی الحال روکتا ہوں تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں چھے جنوری سکھ جنوری یعنی کہ نو دن پہلے اس اخبار میں خبر چھپنے سے پہلے چھے جنوری کو لکھنو میں ایک جگہ ہے اٹونجا تو لکھنو کے اٹونجا علاقے میں ایک لاش ملتی ہے ایک لاوارس لاش لاش قریب یہی ایک نوجوان کی ہوگی جس کے عمرے اٹھائیس تیس سال ہوگی اور گلہ کٹا ہوا تھا اس کا پوری طرح سے نہیں لیکن پھر بھی گلے پہ ایک کٹ کا مارک تھا پولیس کو لاش ملی اٹونجا علاقے میں پولیس نے اس لاش کو اٹھایا اس کے بعد پوسٹ موٹم کے لیے بھیجا لاش کیا ایڈنٹیفائی اس کو نہیں کر پائے شناخت نہیں ہو پائی یہ بات ہے چھے جنوری کی اس کے بعد دو دن بیٹھتا ہے ایٹ جنوری اٹھالیس گھنٹے بعد آٹھ جنوری کو اسی لکھنوں کے ملیہ آباد ایک اور علاقہ ہے وہاں سے ایک اور لاش ملتی ہے یہ لاش ایک بزرگ کی تھی اور اس لاش کے گلے پہ بھی کٹ کا مارک تھا نشان تھا لاش کی بھی شناخت نہیں ہوتی اس کی پولیس پوسٹ موٹم کیلئے لاش کو بھیجتی ہے بات آئی گئی ہو جاتی ہے اب اس کے بعد پانچ دن اور گزر جاتے ہیں اب آتی ہے تاریخ تیرہ جنوری کی تیرہ جنوری کو لکھنو کے ہی مول علاقے میں ایک اور لاش ملتی ہے یہ لاش بھی ایک بزرگ لیڈی کی تھی اور اتفاق سے اس کے لاش پر بھی گلے میں کٹ کا نشان تھا اس لاش کو بھی پوسٹ موٹم کیلئے بھیجتیا جاتا ہے لاش کی شناخت نہیں ہوتی ہے تو چھے جنوری پہلی لاش آٹھ جنوری دوسری لاش تیرہ جنوری تیسری لاش تینوں لاش لکھنوں کے تین الگ الگ علاقوں سے تین الگ الگ جو جیرسڈکشن پولیسٹیشن کا ہے ان علاقوں میں اور یہ جو تینوں لاش ملی اگر ان تینوں لاشوں کی فاصلے کی ہم بات کریں دوری کی جو علاقے کے حساب سے جو پہلی لاش ملی اس سے دوسری لاش قریب چھے ساتھ آٹھ کلومیٹر دور دوسری لاش سے تیسری لاش بھی قریب آٹھ دس بارہ کلومیٹر دور تو کل ملاقب تیرہ سے چودہ کلومیٹر کے دائرے میں لکھنو شہر کے اندر یہ تین لاش ملتی ہیں تین الگ الگ تاریخوں پر چھے جنوری آٹھ جنوری اور تیرہ جنوری تینوں لاشوں کی شناخت نہیں ہوتی ہے اب چھے جنوری سے تیرہ جنوری کے بیچ میں سات دن ہوتے ہیں تین لاشیں ملی تینوں لاشوں کا کوئی سراغ نہیں تو چھے آٹھ اور تیرہ تیرہ کے بعد چودہ کی تاریخ بیٹ جاتی ہے اور پنڈہ تاریخ کو اچانک جاگرن میں خبر چھتی ہے کہ لکھنو کے ایک علاقے سے انڈیا نوائل کے ایک ریٹائر افسر اپنی وائف اور اپنے ایک بیٹے کے ساتھ غائب اب اس کے ساتھ یہ تصویر چھپی اب جب تصویر چھپی اور ادھر اتنے دن بیٹ گئے وہ جو تین لاشیں ملی ایک ہی شہر میں یہاں پہ یہ بھی دھیان دیجئے کہ شہر ایک ہے اس شہر کا کمیشنر بھی ایک ہے یعنی ہر تھانے اسی کے انڈر میں ہیں تینوں لاش کی خاص بات یہ تھے کہ تینوں کا قتل لگ بھگ ایک جیسا ہوا تھا گلے پہ کٹ کا مارک تھا جو پوسٹ موٹم ریپورٹ آئی تینوں کی الگ الگ جگہوں سے ان تینوں کے پوسٹ موٹم ریپورٹ بھی ایک تھے موت کی وجہ اور موت کا طریقہ قتل کا طریقہ ایک تھا اب ایک ہی شہر کی پولس ایک ہی شہر سے تین الگ الگ تاریخ پر تین لاش برامت کرتی ہے لیکن وہ ان تینوں لاشوں کی کڑیوں کو نہیں جوڑتی نہ اس کے بارے میں اتنی محنت کرتی ہے نہ تفتیش کرتی ہے ورنہ یہ ایک بیسک پولس انویسٹگیشن ہے کہ اگر آپ کو تین لاش ملتی ہے اور وہ بھی لاوارس لاش ایسی نہیں کہ آپ اس کو دیکھ کے ایسا لگے کہ بہت سارے بار ایسی لاشیں ملتی ہیں جو پتہ نہیں کہاں سے کوئی جیسے عام غریب غربہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو دھیان بھی نہیں جایا تھا لیکن لاش کو دیکھ کر بھی ہے کہ ٹھیک ٹھیک گھر سے ہے اس کے باوجود پولس کو جو چونکنا چاہیے تھا تین لاشوں کے ایک طرح سے قتل ہونے کے بعد پولس کے جو کان آگ کھلنے چاہیے تھے ان کا پولیسیہ انداز جو دیکھنا چاہیے تھا وہ نہیں دکھا بلکہ پولس آرام سے بیٹھی رہی کوئی انویسٹیگیشن نہیں کچھ نہیں انہیں لگا کہ چلو لاش ملی ہے ملی ہے کیونکہ کوئی فریادی بھی نہیں آیا اور جب تک فریادی نہیں آتا میڈیا میں خبریں نہیں آتی تو پولس اپنی ایسی دھرے پہ کام کرتی ہے تو تیرہ کے بعد پندرہ تاریخ کو اغوار میں خبر چھپتی ہے اب تین تصویر آتی ہے جب تین تصویر سامنے آتی ہے تب پولس چونکتی ہے جو میں نے شروع میں کہا اور اس کے چونکنے کی وجہ یہ ہے کہ ان تین الگ الگ علاقوں میں تین الگ الگ تھانوں میں ان تین لاوارس لاشوں کی جو ریپورٹ لکھائی گئی تھی جو تصویریں کھیچی گئی تھی لاش کی اغبار میں چھپی ان تصویروں سے وہ لاشیں میچ کر رہی تھی اب یہ کہانی کا ایک بات ہے پھر یہاں پہ روپ دیں اب اسی دوران پندرہ جنوری کو یہ خبر چھپی کہ تین لوگ غائب ہیں لکنوں کے اب پولس نے اس کو اپنے سنگھیان میں لیا کہ بھائی یہ کیا بات ہے تین لوگ غائب ہیں خبر یہ تھی کہ یہ پریوار محمود علی خان درکشہ ان کی وائف اور ان کا بیٹا شاویز یہ لکنوں سے جمہو کشمیر گھومنے کے لئے گئے ہیں اور وہاں کہیں پھنس گئے ہیں اب جو اغبار میں خبر چھپی تو پولس نے گھر پہ تفتیش کیا جا کر محمود علی خان کہ کہ بھائی کیا معاملہ ہے تو محمود علی خان کی بیٹی اور داماد وہ نویڈا میں رہتے ہیں ایک بیٹا اور ہے ان کا سرفراز تو انہوں نے بتایا کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ سب چھے تاریخ کو لڑکی نے بھی بتایا بیٹی نے وہ کشمیر گہتے گھومنے کے لئے اور کشمیر جمہو جانے کے بعد وہاں پہ جو جمہو کشمیر ہائیوے ہے وہاں پہ لائن سلائڈنگ ہوئی راستہ پھنس گیا اور وہ آگے نہیں جا پائے تو اس وقت وہ کشمیر میں ہی پھنس گیا اب اس کے بعد پولیس نے کہا کہ اچھا تو لکھنو پولیس نے ایس ایس پی رام بن جو جمہو کشمیر میں پڑتا ہے وہاں کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تصویر تین بھیجی اور کہا کہ یہ تین لوگ لکھنو کے ہیں اور یہ گیتے کشمیر گھومنے یہ غائب ہیں گم ہو گئے ہیں لائن سلائڈنگ کی بات ہو رہی ہے جمہو کشمیر ہائیوے پڑتے آپ ذرا پتا کیجئے اس ایس پی رام بن کو جب یہ خبر ملی اس ایس پی رام بن نے اپنی ٹیم لگائی انہوں نے وہاں کے جو ریزولٹ ہٹیل وہاں پہ چیک کر رہا ہے فوٹو کے ساتھ کہ جا کر دیکھو یہ تین لوگ کہیں ٹھہرے تو نہیں ہیں ہائیوے میں کہیں فسے ہوئے تو نہیں ہیں تو اب لکھنو کے تین گمشدہ کو جمہو کشمیر میں ڈھونڈا جا رہا ہے ادھر پولیس ابھی تفتیش کر رہی کہ تینوں کہاں ہیں اسی دوران اب یہ کہ یہ تینوں گئے تھے گم ہوئے تھے یہ کیسے پتا چلا تو محمود علی خان اور ان کی فیملی جو غائب ہوئی ان کی جو بیٹی میں نے آپ کو بتایا نوڈا میں رہتی ہے اس نے ایک وارس اپ چیٹ پولیس کو دیا اور ایک تصویر دی وارس اپ چیٹ چودہ جنوری کی تھی اور ایک چھے جنوری کی چھے جنوری کو بیٹی اپنے فادر کے موبائل پہ بات کر رہی ہے اور وہ وارس اپ چیٹ ہے شاید اس نے فون کیا ہوگا گھر پہ کسی نے جواب نہیں دیا وہ لکھتی ہے کہ آپ لوگ کہاں ہیں کوئی کال کیوں نہیں اٹھا رہا ہے گھر میں دس بار کر چکے ادھر سے جو پاپا کا نمبر پہ موبائل سیف ہے یہ سارے وارس اپ چیٹ وہی ہے یعنی کہ محمود علی خان وہ ریپلائی کرتے ہیں کل کال کیا تھا لگ نہیں رہا بلکہ پاپا کے موبائل سے ان کا جو بیٹا تھا ساتھ میں تھا شاویز وہ ایک طرح سے میسیج کا ریپلائی کر رہا ہے کل کال کیا تھا لگ نہیں رہا ادھر نیٹورک نہیں آتا ہے کشمیر میں میرے فون کا سکرین بھی ٹوٹ گیا پہنچ کر بتاتے ہیں ٹرین لیٹ ہے یہ چھے جنوری کی بات ہے اس کے بعد مست کال ہے وائس کال وارس اپ کے اب چودہ جنوری کو پھر سے وارس اپ پہ بات چیت ہوتی ہے چودہ جنوری کو محمود علی خان کی بیٹی پھر پوچھتی ہے اور محمود علی خان کی بیٹی پہ اس کے پاپا کے نمبر سے میسیج آتا ہے کہ بہت برا پھنس گئے ہیں ادھر آ کر اور یہ پھر شاویز یعنی کی محمود کا بیٹا بات کر رہا ہے اپنے پتا کے موبائل پہ کہ بہت برا پھنس گئے ہیں ادھر آ کر پاپا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے بہت لائن سلائیڈ ہے ایک ہی جگہ آٹکے ہیں سب میری غلطی ہے کشمیر تو پہنچ نہیں پائے یہیں اٹک کے رہ گئے سب بہت ٹینشن میں ہیں سم بیکار بہت مشکل سے ایک آدمی کا ہاتھ سپوٹ یوز کر پائے اس کا چارج نہیں ہے مس یو اب یہ چودہ جنوری کی بات ہے جو ورسپ چیٹ ہوئی اب ساتھ میں اس کے ایک تصویر بھیجی اس نے جمہو کشمیر کی لائن سلائیڈ کی تیسی کے بعد جاگرن میں یہ خبر چھپی کہ ایک لخنوں کا پریوار جمہو کشمیر گھومنے گیا لائن سلائیڈ میں فز گیا سمپرک نہیں ہو رہا مل نہیں رہا تو اب جب پولس نے اس اغبار کو دیکھا اس کے بعد گھر میں یہ پوچھتاچ کی وہاں سے اس اس پی رام بن نے بتائے کہ ہم نے پوری تفتیش کر لی یہاں پہ یہ تینوں جو اپنے فوٹو بھیجئے مل نہیں رہے اب پولس کو لگا کیا ہوا ادھر اسی دوران جب ان تین تصویروں کو جو اغبار میں چھپی اور پھر باقی لیٹ ہی سہی پولس والوں کو خیال آیا کہ انہوں نے چھ جنوری آٹھ جنوری اور تیرہ جنوری کو تین الگ الگ لاشیں پائی ہیں اس گھر سے بھی تین لوگ غائب ہیں ایک ہزبن وائی بزرگ ہیں اور ایک جوان بیٹا اور یہ جو لاشیں ملی ہیں تین یہ بھی ایک جوان لڑکے کی اور ایک دو جو ہے اولڈ کپل کی ہے تصویر میچ کر گئی اب پولس کو لگا کہ یہ کیا کہانی ہے ہم جنہیں کشمیر میں ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو یہاں لاواری سلاش ان کی ملی ہے تو پھر یہ کشمیر کیسے گئے یہ واتس اپ چیٹ کیا ہے یہ تصویر کیا ہے جو وہاں سے بھیجی گئی اب پولس کو لگا کی معاملہ گڑ بڑا ہے یہاں سے لکھنو پولس نے پہلی بار معنی کہ پندرہ جنوری کے بعد اپنی تفتیش شروع کی بیٹی ادھر پریشان تھی اب پولس نے موبائل سربلانس کے ذریعے پتہ کرنے کی کوشش کی پہلے تو یہ جو میسیج آئے تو جب یہ میسیج اور اس نمبر کو پولس نے ٹٹولا جو میسیج کشمیر سے بھیجے جا رہے ہیں پولس نے جب اس کا سی ڈی آر نکالا اور جو یہ ڈیٹیل نکالی تو پتہ چلا کہ یہ میسیج کشمیر سے نہیں کیے گئے بلکہ یہ تو لکھنو سے ہی کیے گئے اب سوال یہ تھا کہ جو تین غائب ہیں انہی میں سے ایک گھر کے مکھیا کے موبائل پر ان کا بیٹا یہ میسیج اپنی بہن کو کر رہا ہے لکھ رہا گیا ہم کشمیر میں فسے ہیں جبکہ موبائل کا لوکیشن بتا رہا ہے کہ جس تاریخ کو جتنے بجے اس نے یہ سارے میسیج کیے اس وقت یہ لکھنو میں موجود تھا یہ موبائل لکھنو میں تھا اور یہ لکھنو سے میسیج ٹائپ کیا گیا یہ فوٹو بھی لکھنو سے بھیجے گیا اب پولس کے لئے بڑے عجیب بات یہ ہے یہ کیا ہے پہلے تو بیٹی اور داماد پہ ہی شک آیا کیونکہ بیٹی اور داماد نہیں بتایا کہ ان کے گھر والے سب کشمیر گھومنے گئے لیکن پھر پولس نے تفتیش کی تو اب محمود علی خان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہیں بیٹی کی شادی ہو جو کی انویڈا میں رہتی ہیں شاویز جو بیٹا ہے اس کے آلڑی لاش ملی محمود اور ان کی وائف کے ساتھ ایک بڑا بیٹا بچا سرفراز اب سرفراز کے بارے میں پولس نے تفتیش کی تو جب سرفراز خان کی بارے میں تفتیش کی تو پتا چلا کہ سرفراز کا جو موبائل نمبر ہے اور جو یہ میسیج کیا گیا جس دن جو لوکیشن لکناؤں کا تھا اسی جگہ کا لوکیشن سرفراز کے موبائل کا تھا اب پولس کے لئے اور عجیب بات تھی پھر اور تفتیش کی تو پتا چلا کہ سرفراز جو ہے تیرہ تاریخ کو جو آخری لاش ملی تھی اس کے بعد تیرہ جنوری کو ہی یہ لکناؤں سے فلائٹ پکڑتا ہے اور جمہو جاتا ہے اور چودہ تاریخ کو کشمیر سے واپس لکناؤں آ جاتا ہے وہ فلائٹ کی ٹکیٹ اس کی ڈیٹیل بھی پولس کے ہاتھ لگ گئی اب یہ بڑی عجیب سی بات کہ یہ تیرہ کو کیوں گیا چودہ کو واپس کیوں آیا اگر ماں واپ کو ڈھونڈنے گیا تو اتنی جلدی واپس کیوں آ گیا یہ ساری چیزیں پولس کو ایک طرح سے سرفراز کو شک کے گھیرے ملا رہی تھی اب اسی کے بعد پولس نے کہا کہ سرفراز سے پوچھتاج کرنی چاہیے پولس نے اب سرفراز کو پکڑا اور اس سے پوچھتاج کی اس کے بعد پوری کہانی سامنے آتی ہے سرفراز نے الیلوی یعنی وغالت کی پڑھائی کی ابھی وہ جج کے اگزام میں بیٹھنے جا رہا تھا اسے جج بننا تھا پڑھائی کرنے کے بعد اسے ایک لڑکی سے پیار ہوا اس نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف اس لڑکی سے شادی کر لی گھر میں جو شاویس کو رسپیکٹ اور عزت دیا جاتا تھا جس کے ماں باپ شاید سرفراز کو نہیں ملتا تھا وہ اپنے خاص طور پر اپنے والد اپنے فادر کے برتاوں سے دکھی تھا اسے لگتا تھا کہ گھر میں اس کی اتنی عزت نہیں ہے اسے یہ بھی لگتا تھا کہ اس کے فادر اس کے اوپر ٹونا ٹوٹکا کرتے ہیں اوپر سے اس نے لب میریج کیا اب اس کے دماغ میں آ کہ پہلے ہی گھر والے اسے پسند نہیں کرتے ہیں اب ان کی مرضی کے خلاف جا کر اس نے شادی کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سب جائدات سے بھی بے دخل کر دیں انڈین اوائل کورپریشن سے ریٹائیڈ افسر تھے محمود علی خان انہوں نے اچھی خاصی لکناؤ میں اپنی زمین جائدات بھی تیار کی تھی تو پیسے بھی ٹھیک تھاک تھے تو اب سرفراز کو لگا کہ اس کے اس قدم سے اس کے لب میریج کرنے سے اور پہلے سے ہی ناراض اس کو لے کر کیونکہ وہ شروع میں چاہتے تھے کہ شاید انڈین اوائل کورپریشن ہی جوائن کرے لیکن اس نے زبردستی وقالت کی پڑھائی کی یہ ساری چیزیں اس نے بتائی تو اس سے وہ بڑا غصے میں تھا اور پھر لب میریج کرنے کے بعد اسے لگا کہ اس کے فادر اس کو جائدات سے بے دخل کر دیں گے اور وہ چاہتا نہیں تھا کہ پروپرٹی اس کے ہاتھ سے جائے تو کیا کرے تب اس نے تیع کیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو ہی راستے سے ہٹا دے گا تاکہ پوری پروپرٹی پہ اس کا قبضہ ہو جائے اسی کے بعد اس نے پلاننگ کی الیلوی کی پڑھائی کر چکا تھا وقالت کی قانون کی باریکیوں کو اچھے سے جانتا تھا اسی لئے اس نے قانون کو بھی الجھانے کے پورے انتظام کی پانچ جنوری کی رات کو وہ قریب نبے نیند کی گولیاں لے کر گھر آیا نائنٹی گھر آنے کے بعد رات کو کھانا بنا تھا تو دال بھی بنی تھی اس نے نبے نبے کی نبے گولیاں تین الگ الگ جو دال اس کے فادر اس کی مدر اس کے بھائی چھوٹا شاویس جو ان کو کھانا تھا کھانے میں اس نے اس ڈال میں نبے کی نبے گولیاں ملا دی نیند کی اس بات سے انجان گھر والوں نے کھانا کھایا رات کا نبے گولیاں بہت ہوتی ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ شاید اتنی کھالے تو آدمی ویسے ہی مر جائے کھانے کے بعد تینوں گہری نیند میں چلے گئے اس کے بعد اس نے چیک کیا اس نے دیکھا کہ اب تینوں گہری نیند میں ہیں ایک کرمچاری تھا صفائی کرمچاری اس نے اس سے پہلے ہی سیٹنگ کی اور بولا کہ تمہیں میرے گھر والوں کو مارنا ہے میں تمہیں پیسے دوں گا اس کے تیار رہنے کو کہا تھا اس کے بعد جب اس نے دیکھا تینوں سو گئے اس نے اشارہ کیا اس کا وہ ساتھی گھر کے اندر آیا گھر کے اندر آنے کے بعد تیزدار ہتھیار سے سب سے پہلے اس نے اپنے چھوٹے بھائی کا گلہ کٹا پھر پتا کا والد کا پھر ماں کا رات ہوتے ہوتے تین لوگ ایک ہی گھر کے اندر اب مردہ ہو چکے تھے ایک بیٹا اپنے ہی ماں اپنے ہی باپ اپنے ہی چھوٹے بھائی کو مار چکا تھا ایک شخص کی مدد سے اب یہاں کے بعد اس نے اپنی وقالت کی جو دماغ لگانی تھی وہ لگانی شروع کی اسے لگا کہ اگر یہ تینوں لاش ایک ساتھ ٹھکانے لگائیں گے تو پکڑے جائیں گے تینوں لاش ایک ساتھ ملے گی تو پکڑے جائیں گے تو پلس کو لجھانے کے لئے کیا کریں اس نے سب سے پہلے اپنے چھوٹے بھائی شاویس کی لاش کو لپیٹا کپڑوں میں اور اس کے بعد اسے گالی میں رکھا اور دیر رات پانچ اور چھے جنوری کی درمیانی رات صبح ارلی مارننگ پل کے اس باڈی کو لے جا کر اٹاؤنجاں میں پھیک دیتا ہے دو لاش اب بھی گھر میں پڑی ہے اس کے بعد وہ پھر آتا ہے پھر رات کا انتظار کرتا ہے اگلی لاش اپنے باپ کی پھر لپیٹتا ہے گالی میں رکھتا ہے اور ملیح آباد میں پھیکتا ہے لے جا کر جہاں پہلی لاش پھیکی وہاں سے قریب آٹھ سے دس کلومیٹر دور پھر انتظار کرتا ہے پھر تیسری رات آتی ہے پھر لاش کو لپیٹتا ہے اس بار لاش ماں کی تھی ماں کی لاش کو اٹھا کر اس بار وہ مول علاقے میں پھیکتا ہے وہ بھی اس جگہ سے قریب آٹھ دس کلومیٹر کی دوری پھر تھی تین لاش تین علاقوں میں تین الگ لگ تاریخ پر وہ ٹھکانے لگاتا ہے اور اسے امید تھی کہ پولیس الگ جائے گی اور اس کے امید غلط بھی ثابت نہیں ہوئی تین لاشیں ملی پولیس کو لیکن پولیس نے بیسیک انویسٹیگیشن نہیں کیا کہ ایک ہی طرح سے جو قتل کیا گیا ہے اس میں آپس میں کوئی نہ کوئی سمانتا ہو سکتی ہے تو کیوں نہ ان تینوں لاواری سلاش جو ملی ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرتے اگر وہ کرتے تو شاید پندرہ جنوری کے اقبار میں خبر چھپنے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا اور پولیس اس سے پہلے ہی اس قتل کی گتھی کو سلجھا لیتی لیکن پولیس نے جب تک لاواری سلاش ملی کوئی فریادی نہیں آیا کسی نے کلیم نہیں کیا پولیس نے اپنا کام امانداری سے نہیں کیا جب اقبار میں میسنگ خبر چھپی تب پولیس حرکت میں آئی پھر رامبن کے ایس ایس پی کو سمپرک کیا اور اس کے بعد جب تینوں لاشوں کی پتا چلا ہونے کہ ہماری علاقے میں یہ ملی ہے چھے آٹھوں تیرہ کو تب ان کے بھی ہاتھ پیر پھولے گی سوال اٹھیں گے کہ تین لاشیں ملی اور ایک ہی شہر سے ملی یہ بھی نہیں کہ دو شہر کی لڑائی کا معاملہ ہے تو انہوں نے وہ بھی کام نہیں کیا اس کے بعد سرفراس کے کنفیشن کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا فی الحال وہ پولیس کی حراست میں ہے پولیس اس سے پوستاج کر رہی ہے ثبوت جٹا رہی ہے اب میں جو شروع میں بولا تھا واپس اسی بات پر آتا ہوں کہ اس کیس کو سلجھانے کے لیے باقاعدہ لکھنوں کی پولیس کی پیر تھپ تھپائی گئی اور پچیس سا روپیہ انام اس ٹیم کو جس نے اس کیس کو کریک کیا اسے دیا گیا اب آپ یہ تحقی کیجئے گا کہ کیا لکھنوں کی پولیس اس انام کی حق دار ہے یا نہیں یہ آپ پہ چھوڑا میل کر کے مجھے ضرور بتائیے گا تو یہ کہانی اتنی ہی تھی اب اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں آج شبھم ورما ان کا جنم دن ہے تو ہپی برڈے شبھم ورما یہ شیگ گنگا نگر سے ہیں انمول شریواستف جی ہیں ان کا بھی آج بلکہ انمول شریواستف اور شیوانگ شریواستف ان دونوں کا آج برڈے ہیں تو دونوں بھائی ہیں تو ہپی برڈے انمول ان شیوانگ اور آیوش آنند ترپاٹی جی نے بھیجا یہ ان کے دونوں بیٹے ہیں اس کے علاوہ امینہ کا بھی آج جنم دن ہے ہپی برڈے ہیں امینہ اور یہ پرامہ سٹی یو ایسے سے ہیں آشتوش کمار سنگھ ہپی برڈے ان کا بھی جنم دن ہے آج جیتیندر سنگھ ان کا بھی جنم دن ہے تو ہپی برڈے جیتیندر اور سومل سنگھ نے بھیجا ہے ممبئی سے یہ فادر ہیں ان کی اس کے علاوہ سیمہ شرمہ جی کا بھی آج جنم دن ہے تو ہپی برڈے سیمہ شرمہ جی اور یہ موسی ہیں وشال شرمہ کی صورت میں حالکہ انہوں نے لکھا کہ چودہ جنوری کو جنم دن تھا تو آگا وش کر دیجئے تو بلیٹڈ ہپی برڈے سیمہ شرمہ جی نشا کھچار ان کا بھی جنم دن ہے تو ہپی برڈے نشا اور سندیب جی نے بھیجا یہ ان کی پتنی ہے ہٹیش پانچال ہپی برڈے ان کا جنم دن ہے اور سونا لی پانچال جی نے بھیجا یہ ان کی بڑی بہن ہے تو ہپی برڈے ہٹیش پریانکہ کماری جی کا بھی آج جنم دن ہے تو ہپی برڈے پریانکہ کماری جی اور یہ اندرجیت سنگھ جی نے بھیجا ان کی وائف ہے جو دیلی کاللیج آف انجنرینگ میں ہے اندرجیت سنگھ جی اور پریانکہ جی شاید یہ الہاباد کے رہنے والے ہیں اینجل گامی ان کا بھی جنم دن ہے ہپی برڈے اینجل گامی اور امیش گامی ان کی بیٹیاں انہوں نے بھیجا ہے اس کے علاوہ کاجل را ٹھوڑ ان کا بھی جنم دن ہے تو ہپی برڈے کاجل جی اور جلپیش پٹیل نے بھیجا ہے ان کی وائف ہے ویجے کھانڈے بھرات ان کا بھی آج جنم دن ہے تو ہپی برڈے ویجے اور امول سین نے بھیجا ہے اس کے لئے آگنڈو اور لکشمی جی کہنے بر سری ہے تو آپ دونوں کو بہت بہت بدھائی اب کچھ لوگوں نے کئی چیزیں لکھی ہیں انشکہ شکاوانشی اگر میں صحیح نام لے رہا ہوں تو تو انشکہ شکاوانشی یہ انہوں نے اپنی پڑھائی کیے ان کو جنرلس بننا ہے انہوں نے کہا ہے مجھے جنرلس بننا ہے جنرلس کیسے بنیں کیا کورس کریں تو انشکہ سب سے پہلے تو آپ اپنی گریجویشن کمپلیٹ کیجئے گریجویشن کرنے کے بعد بہت سارے جنرلزم کے کورسز ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا لیکن پہلے فوکس گریجویشن پہ کیجئے وہ آج کل کرنا بہت ضروری ہے دیویندرے ڈھوکے ہیں اور بھائیو مہارات کی کہانی سننا چاہتے ہیں شاید میں نے سنا یہ اگر نہیں سنا ہے تو ضرور سنا دوں گا اس کے علاوہ چراغ بورا ہے تریشا شرما ہے تیجسوی سنگھ ہیں اور یہ ریلوے کی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے روزگار اور باقی چیزوں کے بارے میں بات کی ہے ان کو میڈیا سے شکایت ہے کہ میڈیا صرف ہندو مسلم کرتی ہے اور جو باقی لوگوں سے جڑوے مددے ہیں وہ بلکل نہیں اٹھاتی ہے تیجسوی سنگھ جی میں آپ سے ہنڈرڈ ٹین پرسنٹ سہمت ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں میڈیا کے بارے میں حالانکہ میں اسی فیل سے ہوں لیکن آپ نے جو کہا وہ بلکل سچ ہے رامش عمرانی جی ہیں پونے سے حسین سیف ہیں چھتیسگڑ سے محمد آیاز الدین ہیں محمد مدبع رضا ہیں مزفرپور سے اس کے علاوہ راجش چورسیہ جی ہیں اور ان کا تین کو برڈے تھا انہوں نے بڑے ناراض تھے کہ آپ نے مجھے وش نہیں کیا کوئی بات نہیں راجش چورسیہ جی آپ کی جنم دن میری جنم دن کی تاریخ ہے پھر بھی میں بھول گیا رامانان جھا ہیں اور ان کے پتا جی ہیں مدن مہن جھا جی کہانیاں سنتے ہیں thank you very much مدن جی آپ ہمیشہ اچھے رہے اس کے علاوہ بھارتی ہیں آسٹریلیا سے اور یہ راج کرن کی سٹوری سننا چاہتے ہیں جو فلم ایکٹر شاید چلی میں سناتا ہوں کبھی بھارتی جی وش رانت ہیں ٹورنٹو سے اور یہ کسی ائر فلائٹ مارشل کی کہانی سننا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آدیت کمار سنگھ وارانسی سے ہیں ورین شکلہ ہیں ٹورنٹو سے انہوں نے دو اسٹوری ایک کی فرمائش کی ہے میں ضرور سناتا ہوں آپ کو سوپ نیل بنسل ہیں انہوں نے بھی ایک اسٹوری کی فرمائش کی ہے چترا گاندھی جی ہیں فرانس سے thank you very much چترا جی آپ کے میل کے لیے اس کے علاوہ روی تیواری جی ہیں حمیر پور سے شمیم انساری ہیں شہزاد ہیں قویت سے اس کے علاوہ آپ پردیمن شرمہ ہیں اور یہ ڈاکو سندر سنگھ کی کہانی سننا چاہتے ہیں کنیکا جی نے بھی میل لکھایا ہے thank you very much کنیکا جی پرشانت رانہ ہیں اور ان کو کہنا ہے کہ آپ باقی سارے دن کہانیاں سنائیے کرائیم کی ویک میں ایک دن موٹیویشنل سٹوری سنائیے میں کوشش کرتا ہوں جب جب بیچ میں ایسی آتی ہے تو میں ضرور سناتا ہوں اور آئندہ دھیان رکھوں گا آپ کی بات کا اس کے علاوہ دیویا جی ہیں یہ آسٹریلیا میں رہتی ہیں لیکن نیپال سے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی کہانی سن سن کے میں اپنی کچن میں کام کرتی ہوں تو میرے ہزبن نے اب مجھے نام دے دیا ہے کچن پارٹنر ہوں میں ان کا تو چلیے بہت سارے نام ملے ایک نیا نام آپ نے دیا دیا جی ہیں بلکہ یہ دیویا نہیں دیا ہے آسٹریلیا میں رہتی ہیں نیپال سے تو ایک میرا نام کچن پارٹنر بھی پڑ گیا آج یہ پشپ کمل دہل پرچندہ نیپال کے جو لیڈر ہیں ان کی کہانی سننا چاہتی ہیں میں ضرور آپ کو پرچندہ ساپ کی کہانی سناتا ہوں اس کے علاوہ پونم گھوٹے کردی ہیں اور انہوں نے ایک میل لکھا ہے ان کا جو بیٹا ہے آدیت ہے کچھ پرابلم ہے اس کے ساتھ چلنے پھرنے میں تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا پونم جی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وقت سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے آج کل تو میڈیکل اور باقی چیزیں بھی بہت آگے بڑھ گئی ہیں تو میری یہی دعا ہے سب کچھ ٹھیک ہو آپ کے ساتھ آپ میں اچھی رہے خوش رہے تو آج کہانی میں اتنا ہی اب آپ سے ملاقات ہوگی کل رات نو بجے کسی نئی کہانی کے ساتھ تک تک اپنا خیال رکھے گا Thank you very much